دوستو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ چینی یا شگر کھانا بلکل چھوڑ دیں گے اور آپ یہ ریالائز کریں گے کہ کس طریقے سے یہ آپ کے شریر کے اندر بیماریوں کا ایک بندار اکھتا کرتا جا رہا ہے تو بنے رہیے میرے ساتھ ویڈیو میں آخر تک ہم تھوڑا اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے اور میں آپ کے سامنے اسی طرح کے ہیلس انفرمٹی ویڈیو لے کے آتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر لینا اور اگر آپ مجھے پہنی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تو آئیے شروعات کریں دنیا بھر میں قریب ساڑھے آٹھ ہزار اسٹڈیز ہو چکی ہیں اس چیز کو لے کے کہ چینی یا شگر یا ہائی بلڈ شگر کس طریقے سے آپ کے شریر کے نیگیٹیو انپیکٹ ڈالتا ہے اور ہر ایک اسٹڈی میں ایک ہی بات سامنے نکل کے آئی کہ ہائی شگر کنٹینٹ آپ کی بوڈی میں اگر لگاتار بنا رہتا ہے تو اس سے آپ کے شریر پہ بہت سارے نیگیٹیو ایمپیکٹس پڑتے ہیں اور یہ جو نیگیٹیو ایمپیکٹس ہیں ان کی سنکھیہیں قریب 45 45 کے اگر میں نام لینا شروع کروں گا تو یہ ویڈیو بہت لنبا ہو جائے گا لیکن پھر بھی میں پریفر کروں گا کہ کم سے کم یہ 12-15 نام ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں کہ وہ کون کون سی بیماریاں یا دکتیں صرف ہائی بلڈ شگر کے کارن ہوتے ہیں اگر آپ کے شریر کے اندر شگر کا لیول لگاتار بڑھا رہے تو تو سب سے پہلی بیماری ہے ڈیابیٹیز جس کو ہم ہائی بلڈ شگر کے نام سے جانتے ہیں اب ڈیابیٹیز کیونکہ اپنے آپ میں ایک سنڈروم کہا جاتا ہے سنڈروم کا مطلب بہت ساری بیماریاں ایک ساتھ لے کے آتی ہے اس کا کارنی ہی ہے کہ وہ جو خود 5 negative impacts کی بات کریں وہ یہی impacts ہیں جیسے جب نگہ تار ڈیابیٹیز کسی مریض کو بنا رہتا ہے یا ہائی بلڈ شگر رہتا ہے تو اس کی جو کڈنی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے کڈنی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب کڈنی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو ہائپرٹنشن کی بیماری ہو جاتی ہے جب ہائپرٹنشن کی بیماری ہو جاتی ہے یعنی کہ high blood pressure کی بیماری ہو جاتی ہے تو مریض کا جو ہے وہ heart fail ہونے لگتا ہے heart کم کام کرتا ہے اس کو heart attack کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ساتھی ساتھ اس کو stroke جیسی بیماری ہو جاتی ہے یعنی کہ brain کے اندر blood کی supply کم ہو جاتی ہے brain hemorrhage بھی ہو سکتا ہے silent MI یعنی کہ silent heart attack بہت زیادہ کومن ہوتا ہے high blood sugar کے مریض ہوگا اس کے ساتھ ساتھ استhma کی بیماری develop ہو سکتی ہے gout یعنی کہ گٹیا جلوں کا درد مریض کو ہو سکتا ہے اور ساتھی ساتھی بھی ساری بیماریاں ہوتی ہیں تو مریض depression میں بھی چلا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مریض کو neuropathies develop ہونے لگتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے جو شہیر کی نسے ہیں وہ کم کام کرتے ہیں اسی کے قارن آپ کے پیروں میں ہاتھوں میں پلوں میں درد ہونے لگتا ہے اور جو سب سے بڑی بات آپ کی آنکھوں کی روشنی کام ہونے لگتی ہے کیونکہ وہاں کی nerve damage ہونے لگتی ہے جو nerves آپ کے brain اور آنکھوں کے بیچ میں ایک سمبند بنا کے رکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈھوننے کی بیماری ہو جاتی ہے high blood sugar کی خارن اور اگر high sugar content cells کے اندر بنا رہتا ہے تو پھر cancer کی بیماری کا حترہ بھی بڑھ جاتا ہے یہ proven بھی ہے کہ جب زیادہ glucose content ہوتا ہے آپ کی cell کے اندر تو وہاں پہ cancer cell develop ہونے لگتی ہے اس لئے orthophagy کا ایک concept ہے ایک جیپینی سائنٹسٹ نے orthophagy کا concept دیا تھا کہ آپ کی cells جب بھوکے رہتی ہیں وہ سبتہ تو خراب cells کو خود ہی کھانے لگتے ہیں جس کو orthophagy کہتا ہے اس پہ میں نے ایک detail video بنایا تھا آپ جا کے اس کو check out کر سکتے ہیں میں آئے بٹن میں اس کی details بھی آپ کو پھر دوں گا اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جو high blood sugar ہے وہ موت کے قریب آپ کو دیرے دیرے لے کے جانے لگتا ہے اس لئے early deaths ہونے لگی ہیں اور اس لئے آج young age میں آپ دیکھیں گے heart attack جیسی بیماریاں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں اس لئے یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ شگر جو ہے یا جو چینی جو ہے وہ میٹھا زہر ہے ایک slow sweet poison ہے اس میں بھی دیکھیں glucose شگر کئی ٹائپ کا ہوتا ہے سکروز ہوتا ہے maltose ہوتا ہے فرکٹوز ہوتا ہے لیکن جو فرکٹوز ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے اگر زیادہ quantity میں کھایا جائے فرکٹوز دیڑ گناہ میٹا ہوتا ہے اب ہمارے شریر کی سرنچنہ structure ہی ایسا ہے کہ وہ فرکٹوز کو جانے وہ metabolize نہیں کر پاتا ہوتے اگر آپ زیادہ فرکٹوز کھاتے ہیں تو پھر آپ کی وہ liver پہ جا کے چربی کی طور پہ جمع ہونے لگتا ہے جس سے آپ کو مطاپے کی بیماری cholesterol کا بڑھنا liver fail ہو جانا یہ سب بیماری ابھی آپ کو گھیرنے لگتی ہیں اور ساتھی ساتھ مطاپہ hypertension جو ہم بہت ساری باتیں اوپر کر چکے ہیں وہ ساری بیماریاں آپ کے اندر سمجھ آتی ہیں اور آپ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوگیا ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ یار پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے تو اتنے ڈیابیٹیز کے مریض نہیں ہوتے تو دیکھیں اس کے کئی ساری کار میں پہلا تو ہمارا lifestyle ہی ہے ہمارا sedentary lifestyle ہے ہم محنت نہیں کرتے calories بر نہیں ہوتی تو وہ glucose کی فرم میں ہمارے شوئی میں ایسا ہوتا ہونے لگتے ہیں دوسرے ہمارے dietary habits بھی ہیں ہم اتنی زیادہ اچھی diet کھاتے ہیں کیونکہ glucose بہت زیادہ ہوتا کاربوہرڈریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے پیٹ بھی اچھا کھاسا ہوتا ہے محنت کرتے ہیں پچھتے نہیں ہوتے پوڑی میں آپ کے جمع ہونے لگتے ہیں اس کے علاوہ پہلے جو ہے آپ کو پھل جو سیزنل ملتے تھے اب آپ کو ہر سمیں پھل ملتے ہیں پہلے جو چینی یا گھڑا جو لوگ کبھی کبھار استعمال کرتے ہیں اب ہر گھر میں آپ کے کچھین میں چینی کا ڈببہ کیوپس پاؤچز ضرور مل جائیں گے added sugar اگر یہ اتنی خطرناک ہے تو پھر ایسے کیوں نہیں ہو سکتا کہ سرکار چینی پر پابندی لگاتے ہیں یا چینی کو schedule H جو drugs ہوتی ہیں جو X drugs ہوتی ہیں اس طرح سے لگ دے کہ پھر یہ آپ کو ڈاکٹر لکھ کے دے گا تب ہی آپ کو چینی ملے گی اترمائی چینی نہیں ملے گی تو دیکھیں یہ شاید ایک عجیب سا واہیات سا خیال ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے شاید ہم ڈیابیٹیز کی بیماری کو ختم کر سکتے ہندوستان سے آپ کنٹرول کر دیجئے پر دیکھیں ہوگا ہے کوئی سرکار کیوں ایسا کریں اتنا بڑا ریوینی ہو آتا ہے اتنا بڑا بزنس ہے ایک بڑی لابی ہے شگر لابی ہے اور صرف شگر لابی نہیں ہے دیکھیں آپ اگر آپ شگر زیادہ کھاتے تو آپ کو ڈیابیٹیز ہوتا ہے جب ڈیابیٹیز ہوتا ہے آپ بیمار ہوں گے دھوائیاں کھائیں گے تو ڈیابیٹلی یہ فارماسیتیکل کمپنیوز کے لئے بہت بڑا بزنس ہے اور پھر دیکھیں جو ڈاکٹرز ہیں ان کی بھی تو روزی رو ٹیسی سے چلتی ہے دیکھیں سرکار تو اس میں کچھ نہیں کرے گی اور نہ ہی اتنے بڑے بزنس کو یا اتنے بڑی ریوینیو لائن کو کسی سرکار میں ہمت ہوگی کہ ایسا کوئی قدم لے گی اسے پابندی لے گی تو ایسا تو نہیں ہوگا بٹ ایسا آپ کر سکتے ہیں آپ خود اپنی سرکار ہیں آپ خود اگر اپنے آپ کو کٹرول کر لیں اور آج یہ قدم اٹھا لیں آگے کدھر کہ نہ میں شگر خریدوں گا اور نہ میں شگر کھاؤں گا تو دیفنیٹلی آپ دیکھیں گے کہ آپ اس لعبی کو بھی گھٹنوں پر لے کے آ جائیں گے اور پھر اگر یہ سارے لوگ ریسائیڈ کر لیں گے بھئی ہم الگ سے ایڈیٹ شگر نہیں کھائیں گے جو بھی کھائیں گے نیچورل کھائیں گے ایڈیٹ نہیں کھائیں گے ٹھوڑی محنت بھی کر لیں گے ایکسریز بھی کر لیں گے تو آپ خود سے اس بیماری کو کل کر دیں گے اور یہ لانگیوٹی دے گا اور جو بیماریوں کا سنڈروم ہے یہ ختم ہو جائے تو مجھے امیر ہے دوستو دیکھیں یہ ویڈیو آپ کو جانکاری بھرا لگا ہوگا اس کو ضرور اگر واقعی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کر لیں اور زیادہ زیادہ لوگ اس کو شیئر کریں مجھے اگر آپ پہلی بار دیکھ رہا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیلے ایکن کا بٹن دبا لیں تو بیلے ایکن کا بٹن دبا لیں سمیہ پہ ملتے رہیں تھانکیو دھنیا واد